ساموسا رول پٹی بنانے کا نئے اور بہت ہی آسان طریقہ جب لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں السلام علیکم کیسے ہم سب لوگ چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو چی لگا کرے تو لائک کر دیا کریں چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف اور بینا ٹائم ویسٹ کے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے تین گلاس جو ہے وہ بھرکی میں نے اس میں میدہ لے لی ہے اور میں نے گلاس سے میجرمنٹ کیا آپ چاہیں تو کب سے آمک سے بھی میجرمنٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر حضب ضرورت میں نے نمک اٹ کر دیا ہے اور ون تھرڈ کب جو ہے وہ اس کے اندر ہم آئل شامل کریں گے آئل سے جو ہے وہ ہماری یہ ساموسا رول پٹی جو ہے نا وہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی نا سوفٹ تیار ہونے والی ہے اب یہاں پہ میں نے ایک گلاس پانی لیا اس کے اندر تھوڑے تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں گے تو ایک ہارٹ سی جو ہے وہ دو تیار کر لیں گے پورے پانی میں سے میرا تھوڑا سا پانی جو ہے وہ بچ گیا تھا یہاں پہ میں نے کاؤنٹر پہ تھوڑی سی میدہ کو ڈسٹ کر لیا اور جو میدہ ہم نے گون کے رکھی تھی اس کو ہم نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ریس پر رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے بعد میں اب اس کے تمام جو ہے نا ایک وال سائز کی پیڑے تیار کر لیں گے اور بلکل سیم سائز کی جو ہے نا ہم نے تمام پیڑوں کو تیار کرنا ہے اگر کچھ چھوٹا بڑا بھی ہو جائے تو وہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں جو ہے اب ایک ایک پیڑے کو لیتے جائیں گے اور خوشکی لگاتے جائیں گے اور اس کو بیلتے جائیں گے اس کی روٹی بیل لیں گے بلکل ایک پتلی سی روٹی ہم نے اس کی بیل کی تیار کرنی ہے بلکل جیسے طریقے سے ہم روٹی تیار کرتے ہیں اسی طرح ہم نے اس کی ایک پتلی سی روٹی بھی لینی ہے آپ چاہیں تو اس کو ہاتھیں بھی تھوڑا سا بڑا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اچھا بہت ہی نا زبردہ سانٹا گھونتا ہے یہ اتنا سٹریچپل آٹا ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو جتنا کھیچے نا یہ کھیچتا چل جائے گا اب یہاں پہ ہم نے چولے پہ جو ہے نا کڑھائی کو الٹا کر کے رکھ دیا ہے اور کڑھائی جو ہے وہ ہماری میڈیم فلیم پہ گرم تھی گرم کڑھائی پہ ہم نے اس کو ڈالا اور اس کو فوراں سے ہم اس کو پلٹ دیں گے اور بس اسی طریقے سے آپ چاہیں تو تمام سموسا یا رول پٹی جو ہے وہ اسی طریقے سے تیار کر سکتے ہیں ہماری رول پٹی جو ہے وہ بلکل تیار ہے اور یہ بہت ہی سافٹ جو ہے نا روٹیاں بنتی ہیں اس کی گھر میں آسانی اور ایزی طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے نا آپ سموسا رول پٹی کو جو ہے نا فتیار کر سکتے ہیں تو اس کڑھائی پہ جو ہے نا کڑھائی یہ تو ہے نا یہ چکنی ہوتی ہے موٹے پندے کی ہوتی ہے تو اس کے لئے جو ہے نا اس کے پر بہت ہی آسانی سے نا اس طریقے سے نا بن جاتی ہیں یہ روٹیاں اب یہاں پہ میں نے جو ہے نا باقی پیڑے جو بچیتے ہیں ان کو میں نے اسٹریپ پسٹیپ جو ہے نا خوشکی لگا کے اس طریقے سے میں نے ان کو بیل لیا اور بیلنے کے بعد میں اب ان کو جو ہے نا ہم ہم العلک کرتے جائیں گے اور ہاتھ سے ان کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے تاکہ تھوڑا سی بھی جو ہی نا اگر یہ موٹی ہے تھوڑی سی ٹھیک رہ گئی ہے نا تو اس کو جو اینا ہاتھوں سے کھیچ کھیچ گیا نا طریقے سے ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لینا ہے کیونکہ یہ آٹا جو ہے وہ کافی سٹریچبل ہوتا ہے تو یہ پاس آنی جو ہے نا کھج جاتا ہے اور جو روٹیاں ہیں وہ بھی الگ ہو جاتی ہیں آسانی سے تو اسی طرح تمام روٹیوں کو اس پر سے اسٹریپ اسٹریپ جو ہے نا وہ الگ کر لیں گے اور الگ کرنے کے بعد میں جو ہے نا وہ ہم نے ان تمام روٹیوں کو ایک سیٹ سے جو ہے نا رکھتے چل جانا ہے اگر اچھا اس کی کناریاں نا اگر تھوڑی سی موٹی رہ گئے ہونا آپ سے تو آپ اس طریقے سے کھینچ کھینچ کے ناز کو کناریوں کو بھی پتلا کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے نا یہ ہو جاتی ہیں تو آپ جیسے دیکھنے میں اس طریقے سے اتار رہی ہیں ان کو اور یہ بہت ہی آسانی سے نا یہ الگ ہو جاتی ہیں روٹیاں تو ان تمام روٹیوں کو الگ کر لیں گے اور اسٹریپ اسٹریپ جو ہے نا اس طریقے سے رکھتے جائیں گے اور پھر جو کڑھائی ہم نے گرم کی ہے میڈیم فلیم پر اسی کڑھائی کے اوپر جو ہے نا وہ ہم نے اس کو ڈال کر اور ان کو سیک لینا ہے آپ چاہیں تو اسی طرح ڈال کر تمام روٹیوں کو ڈال دیں گے اور اسٹریپ اسٹریپ ان کو ہٹاتے چلے جائیں گے یا پھر چاہیں اگر آپ کو آسانی ہو تو ایک ایک روٹی بھی آپ اس کے اوپر ڈال کر سیک سکتے ہیں اسی طریقے سے تیار کر سکتے ہیں تو بہت ہی جلدی بہت ہی جھٹ پٹ سے پانچ منٹ میں یہ روٹیاں ہماری تیار ہو جاتی ہیں اسی طرح تمام سموسہ رول پٹی مانڈے جو ہیں وہ ہمارے تیار ہیں آپ ان کو مانڈا کریں سموسہ رول پٹی کہہ دیں گے تو یہ ہمارے تمام رول تیار ہیں بہت ہی بردست بنی تھی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا چینل پڑھنی ہو تو سبسکرائب کر دیجئے گا